تیسرا وما خلق الزکرہ والانسا اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ حضرت انسان کے دو حصے میں نے کر دیئے ہیں ایک انسان کا نام ہے مرد ایک انسان کا نام ہے عورت اگر یہ مرد اور عورت نہ ہوتے تو جتنی دیر انسان زندہ رہتا مر جاتا ختم ہو جاتا اگر دنیا میں صرف مرد ہوں کتنی مدت رہیں گے آخر مر جائیں گے ختم آگے نسلیں نہیں ہوگی اگر دنیا میں فقط عورتیں ہوں تو جب مر جائیں گی ختم ہو جائے گا دنیا کی نسلیں ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دو شعبے بنا دیئے ہیں ایک کا نام ہے مرد ایک کا نام ہے عورت عورت کی ضرورت ہے مرد تاکہ ایک سہارا اسے مل جائے مرد کی ضرورت ہے عورت تاکہ جب گھر میں جائے تو اسے سکون ملے باہر جاتا ہے کام وام کے بعد اس کے بعد گھر جائے پھر وہی کام روٹی پکا رہا ہے سبزی چھیر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو یہ زندگی تو نہیں فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے سکون ہونا چاہیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکون کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے کہ جب دن کا تھکہ ماندہ مسئیبت زدہ چونکہ لوگ ساتھ تو نہیں دے رہے تھے دوسرے لوگ آگئے تھے رسول آزم کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو زہرا کو دیکھ کر اتنا سکون ملتا ہے کہ میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک رات کی قسم دن کی قسم اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کو ذکر کیا ہے پیدا کیا ہے تاکہ مرد سکون کی زندگی بسر کر سکے اور عورت کی فطرت کے مطابق بھی یہ کام کر چل سکے اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے آپ کی بیوییں پیدا کی ہیں کیوں؟ لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ آپ کو سکون ملیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اب اللہ فرما جائے بندہ بان جب بیوی مل جائے اس کو تنگ نہ کر اس کو پریشان نہ کر اس کو مار پیٹھ نہ کر اس کے حقوق دے اس کو بھی بندہ سمجھ وہ تیری طرح بندہ ہے جیسے تیری پیدائش ہی تدھر اس کی پیدائش اگر تو اچھا کام کرے تیرا نام اچھا ہوگا عورت اچھا کام کرے اس کا نام اچھا ہوگا اگر انسان مرد عمل سالے کرے کیامت تک اس کا نام باقی رہے گا اگر عورت عمل سالے کرتی ہے تو اس کا نام کیامت تک رہے گا تو عورت اور مرد انہوں نے جو عمل کرنا ہے اسی کا فائدہ جو ہے وہ اٹھانا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ نے عورت اور مرد کے درمیان جو ربط پیدا کیا ہے وہ مودد کا اور رحمت کا کہ عورت مرد کے ساتھ پیار کرتی ہے اور مرد اس کے ساتھ شفقت رحمت سے پیش آتا ہے تاکہ گھر کا نظام جو ہے وہ بہترین انداد میں چل سکے اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے بہت بڑی بات میں نے کہی ہے لیکن ضرورت ہے کہ آپ لوگ فکر کریں کہ یہ کیسی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس نظام کے لیے عورت اور مرد کا ہونا کس طرح ضروری ہے